دریا کے لحاظ سے اس لیے بھی ہے کہ دریا کا ٹرن جو ہے وہ اس شہر کو ٹچ کرتا ہے اور جب ٹرن کرتا ہے تو اس کے بہت سارے منظر ہیں آپ کسی ٹائم بھی چلے جائیں آپ کو ایک نیا ویو ملے گا دریا کا اور اس کے اوپر جو ہے سو سالہ پرانا ایک تعمیر کردہ جو ہے نا انگریز دور کا پل بھی بہت تاریخی ہے جو کہ اوپر نیچے ہے یعنی نیچے سے ٹرین گزرتی ہے اور اوپر سے جو ہے ٹرافک گزرتی ہے چنیوٹ جو ہے وہ یہاں پر پیشے کے تبار سے لوگ جو ہے کام کرتے ہیں فرنیچر کا لکڑی تو یہاں اتنی پیدا نہیں ہوتی لکڑی آتی ہے ساری باہر سے کاریگر یہاں پر بیٹھ کر ایسا ہنر بناتا ہے ایسی کاریگری دکھاتا ہے کہ اگر آپ عمر حیات محل کو دیکھیں تو آپ کو چنیوٹ کے فن کا پتہ لگے گا اور یہی فن جو ہے چنیوٹ کا گلیوں میں پھیلا ہوا ہے یہاں پر ہر گلی میں ورک شاپ ہیں اور یہاں کا جو فرنیچر ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اور اس جیسا فرنیچر دنیا میں کہیں نہیں ہے میں ایک بات بتاؤں پاکستان کے آپ کسی حصے میں چلے جائیں پاکستان کے کسی حصے میں چلے جائیں اور آپ کو کچھ نہ ملے چار ہمارے صوبے ہیں جی بی ہے آگے کشمیر تو اور کچھ نہ ملے چنیوٹی فنیچر ضرور مل جائے گا اور کوئی چیز نہ ملے تو آپ کو چنیوٹی فنیچر ضرور مل جائے گا اس کا کوئی نہ کوئی آئٹم ہنڈی کرافٹ کوئی صوفہ کرسی بیڈ نہیں دی موسیقی موسیقی میرا نام جی محمد ناثر ہے چنیوڑ کا ہی ریشی ہوں یہیں پہ ہماری پدائش بھی یہیں کی ہے اور ہم مقامی ہیں یہاں کے شہر کے رہنے والے تو ہمارا بچپن سے ہی فنیچر کے ساتھ ہم ریلیٹڈ ہیں اور فنیچر ہمارا مطلب پہچان ہے ہماری باقی یہاں پہ ماشاءاللہ ہر بندہ اروزگار میں لگا ہوا ہے ہر بندے کا روزگار ٹھیک ہے اچھا روزگار ہے اور محنت سے کرتے ہیں اور اللہ تعالی عزت بھی دیتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اچھا کام جو ہے نا وہ ہمارا جہاں پہ چل رہے ہیں شکر الحمدللہ میرا نام شکیل ہے ہم چنوڑ کے رہنے والے ہیں فنیچر کے کام کرتے ہیں چوویس سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے یہ کام اچھا کرتے ہیں میاری کام کرتے ہیں پوری دنیا میں یہ پایا جاتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یہ دیکھو یہ پھولپتی ہے یہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہے بڑا میند والا کام ہے یہ پانشی جو ہے یہ بھی ہاتھ سے یہ دکھر جیسے کر رہے ہیں چھوڑا چھوڑا کام ہوتا ہے بڑا میند والا کام ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر شاہی مسجد ہے شاہی مسجد بھی بہت تاریخی ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے بعد شاہی مسجد کی ایک چھوٹی کاپی ہے بالکل اسی طرح سے اس کی سیڑیاں اور سارا کچھ اس کے محراب وغیرہ اور وہ سب کچھ بنا ہوا ہے مندر بھی اپنے مندر ہیں چنیوٹ میں جو ہے وہ جب پاکستان کی تقسیم ہوئی اس سے پہلے یہاں ہندو بھی آباد تھے اور سکھ بھی آباد تھے سکھ جو ہیں وہ تو چنیوٹ کے مضافات کے علاقے میں رہتے تھے اور جو ہندو ہیں وہ شہر کے اندر رہتے تھے بیچوں بیچ عمر حیات محل جو ہے یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے عمر حیات محل جو ہے اپنے ہی مکینوں کا قبرستان ہے یہ بڑی دردناک سٹوری ہے تو اپنے انہوں نے اپنے کلاس فیلوز کے ملے اور ان سے بوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا میں ایک میسن ہوں اور میں دکڑی کا دوسرا کام کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ کا مقابلہ ہے عمارت آپ نے ایسی بنانی ہے انہوں نے کہا ہمیں دکھائیں آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے تو اس دور میں کہتے ہیں کہ وہ لے جا کر انہوں نے دکھایا تو سکھے سے بھری ہوئی پیٹیاں تھیں تو انہوں نے کہا اب ہم کام کریں گے تو انہوں نے جو ہے ایک لکڑی والے نے جو کام لکڑی کے اوپر پھول بوٹے بنائے ہیں اور وہی کاریگر میسن نے اس کو سیمٹ میں بنا دیا یہ اس عمارت کا ایک خاص بات ہے اور انگریز کے دور کی جو سیڑھیاں ہیں وہ بنائی گئی ہیں لکڑی کی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جپانی ٹائل استعمال کی گئی ہے اور اس کی خاص بات ہر چھت جو ہے وہ بیسن سے ماشکی دال سے اس طرح کی چیزوں کے میٹیریل سے بنائی گئی ہے اور ہر چھت جو ہے جتنے رومز ہیں ہر روم کی چھت جو ہے وہ فرق ہے اور اس میں سینریز بنائی گئی ہیں اور ہر کلر بڑا استعمال کیا گیا ہے باہر جپان سے جو ہے وہ شیشہ منگ باکر لگایا گیا ہے اور وہ بہترین جو ہے وہ کاری گری کا ایک نمونہ ہے اور محل جو ہے وہ ہر لحاظ سے دیکھنے کے لائک ہے باہر سے اندر سے اوپر سے نیچے سے جہاں سے آپ دیکھیں بہترین یہ جو ایک رومانویت ہے رومانویت ان شہروں میں پائی جاتی ہے جن میں کہ چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں اور یہ چھوٹی گلیاں جو ہیں یہ محبت کی ایک علامت ہوتی ہیں اور یہاں پر بے شمار چھوٹی گلیاں ہیں اور یہاں پر لوگوں کے بہت ساری محبت کی داستانیں ہیں اور ایک پیار محبت کیا یہاں پر محول ہے اور دوسرا یہ کہ اسی سے ہی شہر کی رونک ہے اور یہی محبت کی ایک علامت ہے موسیقی